ہم نے اطلاع بیا کہ ادھر عملہوں نے عملہ کیا ہے تو ہم لوگ سارے گاڑی نکل گئے جب وہاں پہنچے تو زخمی تھے ہم لوگوں نے فوراں بس زخمیوں کو گاڑی میں شفٹ کیا ہمارے تمام گاڑی نکل پڑے تقریباً شفٹ کرتے رہے پوری رات تک رات سے پوری صبح تک تقریباً ساڑھے پانچ بھائی تک تو تقریباً چار پانچ چکر ہم نے لگایا پھر اندیرہ تھا کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا تقریباً ساڑھے انہو ساڑھے دس گیارہ آباجے کے ٹائم تھا جب میں گھر پہنچا تو اچانک فیرنگ کی آوازیں ہمیں سنائی دے گئی تو اچانک ہم لوگوں کو فیرنگ کی آوازیں سنائی دے گئے تو میں نے اچانک اسی ٹائم میں ٹی وی آن کر لی تو میں نے یہ خبر سنی نا جب میں نے یہ خبر سنی تھی یہاں پاس پاس کے سٹریٹ کی جو لوگ ہیں ان لوگوں میں کافی افرا سفری پہل گئی جب تقریباً ساڑھے بارہ ایک بجے کے ٹائم تھے ساڑھے بارہ ایک بجے ٹائم تھے اسی ٹائم میں ایک زوردار دمکی بھی سنائی دے گئی سر جی اثر میں نے یہ چچا کے ڈیوٹی ہے جی اثر جب ابھی ہم لوگوں کو پتہ چل گیا کافی دیر سے ہم لوگوں کو پریشان کرے رہے تھے ابھی ہم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ افاظر میسے کوڈی پروف میں جی اثر تقریباً ساڑھ دس بجے کٹیم ہم کھانا کھایا تقریباً دس بجے کٹیم اسی ٹائم ہم بیٹھے ہوئے تھے موبائل پہ گھر بات کروئے تھے اچانک فیرنگ کیا ہوا سنا دی گئی پھر ہم نے چار پائی چار پائی کے نیچے اپنے کو چھپایا پھر فیرنگ شروع ہوا دھما کے بھی خودکش بھی دھما کے ہرینڈ گرنے وہ بھی پہنکے گئے مسجد یہ واقع ہوئے تھے ساڑھ دس بجے سے تک دھائی بجے تک رسل سر چلا پہ آرمی کے جوان آئے ہمارا بیرک مطلعہ سایڈ پہ بڑا سا آل تھا اسی میں تے بس ایک دو مرتبائے دروازے کو لات مارا پھر فیرنگ بھی کیا ہم نے پہلے سے دروازے کو لاک کیا تھا اور لائٹ بھی آف کیا پھر ہم در ہی تھے پس لیٹ آف تھا اس لیے اندر نہیں آئے پس ادر سے آوائی فیرنگ کے پھر نکلے